میکسیکو ایک بہت ہی کمال کا دیش جہاں جانا لوگوں کا سپنا ہوتا ہے اور اسی کے بورڈر پہ وہ دیوار ہے جہاں سے ہجاروں بھارتیہ ڈانگ کی لگا کر اس طرف کودتے ہیں لیکن آج میں اس میکسیکو دیش میں ہی فیلی ہوئی ایک ایسی دکت کی بات کروں گا جسے سن کر آپ کے رونگ ٹے نہ کھڑے ہو جائے تو مجھے بتانا جہاں حال ہی کے سالوں میں اس میکسیکو دیش میں ہی مہلاؤں کے ساتھ ہونے والے جرم اتنے جارہ بڑھ گئے ہیں جن کا کوئی اندازہ بھی ابھی تک پوری دنیا میں لگانا ہی پایا ہے جہاں وہاں پر رہنے والی جو لوکل مہلائیں ہیں پورے دیش کی ہی مہلاؤں کی بات کر رہا ہوں میں وہ خود کو آج بلکل بھی سیف اپنے دیش میں نہیں مان رہی ان کے ساتھ اتنے کرائم وہاں پر کیے جارہے ہیں کہ ان کو مہلہ ہونے پر ہی اب شرم آنے لگی ہے اور حال ہی میں ایک کیس ایسا میکسیکو سے نگل کر سامنے آیا جس نے پوری دنیا میں میکسیکو کو بہت ہی شرم سار کیا ہو سکتا ہے آپ نے اس کی فوٹو وغیرہ کبھی نہ کبھی جرور دیکھی ہو سوشل میڈیا پر لیکن اس کی پوری ڈیٹیل آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور یقین مانی اسے جاننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسوں آ جائیں گے جی ہاں میرا نام ہے وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹریوس زنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی ڈسٹربنگ بہت ہی میسٹریوس ڈیسابیرنس آف ڈیبینی ایسکو بار پلیز آپ اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اور کمینٹس میں پکمی لکھ دیں تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈر دے دوں 9 اپریل 2022 کے دن جب دن شروع ہی ہوا تھا اس کے شروعاتی گھنٹوں میں ہی یہ لڑکی اپنے کچھ زوستوں کے ذات نائٹ آؤٹ پر گئی اور وہاں سے اس کا ٹیکسی ڈرائیور اسے پک کر گیا تھا اور یہ جو فوٹو آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو وہی ہے جب ڈیبینی کو انتیم بار دیکھا گیا تھا اور یہ فوٹو کسی اور نے نہیں بھل کی اسی کے ٹیکسی ڈرائیور دوارہ کھیچی گئی تھی کیوں کھیچی گئی تھی کیا کہانی تھی اس فوٹو کی چلیے جانتے ہیں 8 اپریل 2022 کی رات کو ڈیبینی اپنی دو دوستوں کے ساتھ نائٹ آؤٹ پر گئی اور اس کے ساتھ ان دوستوں میں اس کی ایک بلکل نئے نویلی دوست سارا ہی نام کی لڑکی اور اسی رات ملی اس کی ایک اور دوست ڈیون شامل تھی ان تینوں نے ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر ایک ٹیکسی آڈرو کری وہاں پر ڈیڈی اپ چلتی ہے اور ڈیڈی اپ سے ٹیکسی آڈرو کری ٹیکسی والا آیا ان تینوں کو بیٹھایا اور یہ ایک ہوتیل کی طرف جانے لگے ہوتیل پر پہنچنے سے پہلے انہوں نے بیچ میں ہی ٹیکسی کو رکھوایا تاکہ وہ بیچ میں اتر کر ایک وڈکا کی بوٹل خرید سکے وڈکا کی بوٹل خریدتے ٹائم جو سٹور میں سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اس میں یہ تینوں قید ہوئی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں بالکل نورمل ہیں کوئی یہاں پر ہٹ بڑا ہٹ ان کو کچھ نہیں دیکھ رہی کسی جلدی میں وہ نہیں دیکھ رہی اور یہاں سے بوٹل وغیرہ لینے کے بعد دارو وغیرہ لینے کے بعد وہ سیدھا ٹیکسی میں بیٹھ کر الڈیاں مانٹے نام کے اس ہوتیل میں پارٹی کے لیے پہنچی جیسے ہی وہ اس ہوتیل میں پہنچی تو انہوں نے اپنی ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر لے لیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ رات بہت ہو جائے گی لیٹ نائٹ ہو جائے گی کیا پتا کوئی ٹیکسی ملے نہ ملے تو اسی ٹیکسی ڈرائیور کو فون کر دیں گے وہ ہمیں یہاں سے لینے آ جائے گا اور واپس ہمارے گھر چھوڑ دے گا اس ٹیکسی ڈرائیور کا نام جوان ڈیویڈ تھا اور اس ڈرائیور نے ان تینوں لڑکیوں کو تقریباً ایک بج کر بیس منٹ پر الڈیا مونٹے ہوتیل کے باہر چھوڑا ٹیکسی سے اترنے کے تقریباً دس منٹوں بعد تک یہ لڑکیاں وہی باہر کھڑی رہی اور کچھ اور لڑکے یہاں پر آئے جنہوں نے اس گروپ کو جوائن کیا اور یہ سب ہی کٹھا ہوگاً الڈیا مونٹے ہوتیل کے اندر پارٹی کرنے کے لیے چلے گئے لیکن پارٹی میں اندر جانے کے صرف دس منٹوں بعد ہی ڈیبینی کو ہوتیل سے پھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا اور اب کی بار وہ باہر اکیلی نکلی تھی جی ہاں گئے وہ اتنے سارے گروپ میں تھے لیکن اب کی بار وہ باہر بلکل اکیلہ نکلی اور دیکھ سکتے ہیں ہم سی سی ڈیو فوٹیز میں وہ سیدھا جا رہی ہے اور جس ڈیریکشن میں وہ جا رہی ہے وہاں پر اس ہوتیل کا پول ایریا تھا اس کے سائٹ سے کچھ اور لڑکے بھی اسے دیکھتا ہوئے جا رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں کہ یہ لڑکی ایسے اتنی رات کو کے لئے کہاں جا رہی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ واپس اسی پارٹی میں آ گئی اور رات کے تقریباً تین بجے ان کے دوستوں کے انصار رات کے تین بجے ڈیبینی نے بہت ہی عجیب بیہیو کرنا شروع کر دیا پارٹی میں اندر جانے کے کچھ ہی دیر بعد اس نے سبھی کے اوپر چلاتے ہوئے خود کو جینس کے ٹوائلیٹ میں بند کر لیا جی ہاں سوچ کر دیکھئے وہ فیمیل تھی لیکن پھر وہ جینس کے ٹوائلیٹ میں گئی اور خود کو اندر سے بند کر لیا اس کا خود کے شریر پر اب کوئی کابو نہیں بچا ہوا تھا اور بند کرنے کے بعد اندر سے چلاتی رہی چلاتی رہی اور مشکل سے دروازہ کھلوا کر اس سے باہر نکالا گیا تو اس کی جو نئی نویلی دوست اسی دن جو بنی تھی ایوان وہ اس کے اوپر چلانے لگی کہ تم نے مجھے اس طرح سے منس ٹوائلیٹ کے اندر بند کر دیا یہ حالات دیکھتے ہوئے سارائی اور ایوان اور باقی کے جو لوگ اس کے ساتھ وہاں اندر پارٹی میں گئے تھے وہ سب بہت ڈر گئے اور انہوں نے سوچا کہ ایسے تو ہماری پارٹی غراب ہو جائے گی اسے ترنت گھر چھڑوا دیتے ہیں تو ایوان اس کی جو نئی نویلی جو دوست اسی دن بنی تھی اس نے جوان ڈیویٹ کا نمبر لے لیا تھا ٹیکسی ڈرائیور کا تو ٹیکسی ڈرائیور کے پاس میسیز کیا اور اسے کہا کہ آپ پلیز آ کر ڈیبنی کو اس کے گھر چھوڑ دیجئے تقریبا پونے چار وزے ڈیبنی کو ہوتیل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور ہوتیل میں باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے ایک آدمی پڑا ہوا ہے یہاں یہ آدمی کون تھا ہی ہمیں پتہ نہیں چل پایا لیکن انہوں آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ آدمی اس کے ساتھ لڑ رہا ہے بدلے میں ڈیبنی نے بھی اس کے موہ پر چاٹا مارا ہے اور اسے لات وغیرہ بھی ماری ہے اور یہ لڑائی ہوتے دیکھ ہی اس کی جو دونوں دوستے تھی سارائی اور ایوان بھی موقعے پر ترنت پہنچ گئی رات کے تین ویڈ کر چوان منٹ پر جوان ڈیویٹ ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسی لے کر ایلڈیا مونٹے کے باہر آ پہنچا اور اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے سی سی ڈیوی میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں ہم کی ڈیبنی بہت تیجی سے جوان کی طرف بھاگ کر جا رہی ہے اور وہ اندر ٹیکسی کے اندر بیٹھی اور پیچھے سے ایوان اور اس کا ایک اور میل دوست جو تھا لڑکا جو دوست تھا وہ آ کر ڈرائیور سے کچھ بات کر رہے ہیں پر اس کے ساتھ ٹیکسی میں کوئی بیٹھا نہیں وہ اکیلے ہی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تھی اور ٹیکسی ڈرائیور اسے اٹھا کر اس کی طرف آگے نکل گیا چار بج کر سترہ منٹ پر ایک دوسرے سی سی ڈیوی میں قید ہوا جوان اور تیبنی کا آپس میں لڑنا جہاں وہ گاڑی کو ایک جگہ روک کر آپس میں اندر لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کوئی ہاتھ آپ آئی نہیں ہوئی پر پھر بھی ان کے لڑائی کی جو ایکشن سے وہ سی سی ڈیوی میں ساف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں جس کے بعد وہ گلیوں سے نکلتے ہوئے نوالا لیر ایڈو ہائیوے پر آ پہنچا اور اس ہائیوے کو میکسی کو میں بہت ہی شراپیت مانا جاتا ہے اور اس ہی ہائیوے پر جیسے ہی دیبنی اور جوان پہنچے تو دیبنی نے جوان سے کہا کہ یہی بیچ میں گاڑی روک دو اس نے کہا کہ ہائیوے ہے میں پاگل تھوڑی نہ ہوں پیچھے سے آ کر کوئی مجھے اڑا کر چلا جائے گا میں ہاں گاڑی روکوں گا لیکن دیبنی پھر بھی جیت کرتی رہی کہ گاڑی روکو گاڑی روکو تو اس نے سائیڈ لے کر گاڑی روکی اور اس گاڑی سے دیبنی اتر کر بیچ ہائیوے میں جا کر کھڑی ہو گئی اب ٹیکسی ڈرائیور بیچارہ اپنا ایک ٹرپ کمانے کے لیے دیبنی کو اٹھا کر اس کے گھر لے کر جا رہا تھا لیکن دیبنی بیچ میں ہی ایکشن وغیرہ کرنے لگی تو وہ بھی تھوڑا ڈر گیا اب اپنے آپ کو سچا پروف کرنے کے لیے اس نے بیچ ہائیوے میں کھڑی ہوئی دیبنی کے ایک فوڈو کلک کری اور ایوان کو بھیز ڈالی ہاں وہ ایوان کو دیکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تمہاری فرینڈ بیچ میں گاڑی میں سے اتر گئی ہے اور ایسے ہائیوے پر بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی ہے یار نہیں ہے اب میں اس کے ساتھ زیادہ کچھ فورس کر نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک میری کسٹمر ہی ہے اگر میں فورس کروں گا تو میں ہی لفڈے میں پڑ جاؤں گا اب کیونکہ وہ میری گاڑی سے اتر چکی ہے تو اوویسلی وہ میری رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ کر یہ لاسٹ فوٹوز کی کلک کر کر وہاں سے نکل گیا اور اس کے کچھ ہی منٹوں بعد دیبنی اس دنیا سے ہی گائب ہو گئی وہاں سے نکلنے کے بھی تقریباً 45 منٹوں تک وہ ایوان کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہا وہ اس کو بتاتا جا رہا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اب تم اس کو جا کر سنبھال لینا وہ میری رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے لیکن بعد میں جوان نے کہا کہ کاش میں ڈیبنی کو اس ہائیوے پر اکیلا نہ چھوڑتا کاش میں وہ جہاں جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا اس کے تقریباً دس گھنٹوں بعد وہ گھر نہیں پہنچی اور وہ پتا بھی نہیں کہاں پر ہے جی ہاں وہ اس رات انتیم بار اس ٹیکسی ڈرائیور دوارہ ہی دیکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد اصلیت میں نہیں پر سی سی ٹی وی نے ڈیبنی کو جرور دیکھا وہ اس ہائیوے سے دیکھئے کیسے پاگل ہوگی طرح بیچ میں کبھی جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے نشے میں ہے وہ اس کو اپنا کچھ خیال نہیں ہے اور وہ بار بار اس ہائیوے پر آگے چلتی جا رہی ہے جس کے بعد وہ چلتے جلتے نشے کی حالت میں دھت ہو کر نوائیوہ کیسٹیلیا نام کے ایک ہوتیل کے پاہر جا پہنچی جی ہاں یہ ہوتیل کافی لمبے سمیزے بند پڑا تھا لیکن پھر بھی اس کے رکھ رکاؤ کا کام وہاں چل رہا تھا مطلب کہ اس ٹائم پر نہیں چل رہا تھا جس ٹیم پر ڈیبنی وہاں پہنچی برہاں دن میں اس کا سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہاتے تھے اور اس کا سی سی ٹی وی بھی وہاں اس سمیزے چل رہا تھا یہ ہوتیل بند تھا لیکن پھر بھی وہ کسی طرح اندر گئی اس ہوتیل میں اور اس ہوتیل کے اندر جا کر جھاکنے لگی اندر کی اندر کوئی ہے یا نہیں پر سی سی ٹی وی کے علاوہ اندر کوئی نہیں تھا سی سی ٹی وی نے ڈیبنی کو اندر جھاکتے ہوئے کیا تقریباً 20 منٹوں تک وہ اس ہوتیل کے ہی الگ الگ کھڑکیوں سے اس ہوتیل کے اندر جھاکتی رہی اور پھر وہ اس ہوتیل کے گارڈن کی طرف جانے لگی ان فٹیزز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیبنی اکیلی ہی ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور یہی وہ ٹائم تھا جب سی سی ٹی وی دوارہ بھی انتیم بار ڈیبنی کو جندہ دیکھا گیا تھا اس کے بعد ڈیبنی سمپلی گائب ہو گئی نو اپریل کی صبح ڈیبنی کے مادہ پتا یعنی کہ اس کو بار پریوار کو اپنی بیٹی کی ٹینشن ہونے لگی اور انہوں نے پولیس میں اس کی ریپورٹ درج کروائی پولیس نے ترند اور کسی کو نہیں جوان ڈیویڈ کو اٹھا لیا اور اٹھاتے ہی اس سے پوچھا کہ تم ہی تو تھے انتیم بار اسے ملنے والے اس کی فوٹوز وغیرہ کھیجنے والے تو اب بتاؤ بیٹا کی ڈیبنی کہاں پر ہے اب اسی بات سے تو ڈر رہا تھا جوان کہ وہ کسی فوٹوز وغیرہ کلک کر کے پہلے ایوان کو بھیج دی تھی تو اس نے وہ سارے کچھ جو بھی تام چھم تھا پولیس کو بتا دیا کہ ایسے سے ہوا تھا اور وہ میری بات نہیں مان رہی تھی وہ میری آؤٹ آف کنٹرول تھی اب میں ایسے فورس کسی کو نہیں کر سکتا وہ پیسنجر ہے میری اور وہ سمپلی گاڑی سے اتری اور چلی گئی جیسے ہی جوان ڈیویڈ کو اٹھایا گیا تو ترنت اس کے بارے میں پورے دیش میں باتیں ہونے لگی کہ ہاں یہی تو ہے جس نے ڈیبنی کو مروایا ہے یا پھر اس کو گائب کروایا ہے جس کے بعد مجبور ہو کر بیچارے کو نیشنل ٹی وی پر آ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دنیا کو دینا پڑا کہ میں نہیں ہوں میں نے کچھ نہیں کیا ڈیبنی کو لیکن سبھی اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ اس سی سی ٹی وی میں جو چار بج کر سترہ منٹ والی سی سی ٹی وی تھی اس سی سی ٹی وی میں تم ڈیبنی کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو اور یہاں پر اس نے ایکسپلینیشن دی کہ ڈیبنی اس سمیں اس کے ساتھ واپس اسی ڈیریکشن میں جانے کی بات کر رہی تھی جس ڈیریکشن سے ابھی ہم آئے تھے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم الڈی آم آنٹے واپس جانا چاہتی ہو کہ اس نے کوئی بڑیا کوالیٹی کا مال پھوکا ہوا تھا تب ہی اس کو ایسا نشا ہوا پڑا تھا جس وجہ سے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی اور اس ٹیم پر وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں تم یاد اپنے ایکزیکٹ گھر کا ایٹرس دے دو یا پھر تم اپنی ماں کا یا پھر پتا کا نمبر دے دو میں ان سے بات کر لوں اور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں لیکن اس نے نہ ہی ایٹرس بتایا نہ ہی اپنے ماں باپ کا نمبر دیا جبکہ اس کی فرینڈ سارائے اور ایوان نے بتایا کہ اس رات ڈیبینی نے صرف اور صرف وارڈ کا ہی پی تھی اس کے علاوہ کوئی اس نے مال وغیرہ نہیں پھوکا لیکن جو حرکتیں اس کی دیکھ رہی تھی اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے سال دو سال کا مال ایک ساتھ ہی پھوک رکھا ہو دیکھتے ہی دیکھتے پورے بارہ دن اس کیس کو بیٹھ گئے بارہ دن ہو چکے تھے ڈیبینی کو گم ہوئے ابھی تک ڈیبینی کا کچھ پتہ کسی کو نہیں لگا تھا پولیس بھی نہیں پتہ لگا رہی تھی اور تب اسی نوائیوہ کسٹریلیا موٹیل کے جو سٹاف تھے جو وہاں پر اس کی رکھ رکھاؤ کرنے کے لئے آتے تھے ان کو ایک بہت ہی گندی سمیل آنے شروع ہوئی اور انہوں نے ترند اس کی ریپورٹ پولیس میں کری کہ ان کو ہوتیل کے پیچھے بنے جو ان کے سیسٹنس ہوتے ہیں جو نیچے سیور وغیرہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہوتیل کے جو سیور سیور کھلے ہوئے تھے وہاں پر اس کے اندر سے بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہے تو ترند پولیس اپنا تام جھم اٹھا کر ہوتیل پہنچی اور چھانبین وہاں شروع کری پولیس نے وہاں پہنچ سے ہی پہلے کہا کہ ہم نے اس ہوتیل کو پہلے ہی بہت بار چیک کر لیا ہے بار بار چیک کرنے سے ہمیں یہاں کیا ملے گا ہوتیل سٹاف نے کہا کہ تھوڑے پیچھے جا کر دیکھئے ایک ایسا ایریا ہے سیوریز کا ایریا ہے ہمارا جو کہ دھائی میٹر سے بھی جانا اچھی دیواروں سے چاروں طرف سے بند ہے وہاں پر عام جنتہ جا ہی نہیں سکتی صرف سٹاف کے علاوہ وہ بھی انٹری کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں تو وہاں سے بہت گندی سمیل آ رہی ہے پولیس وہاں جا کر دیکھئے تو پولیس والے اپنا تام چھام اٹھا کر وہاں پہنچے اور ہنی تین سیوروں میں سے ایک کے اندر ڈیبنی کی لاش موجود تھی اس کا فیس نیچے کی طرف تھا اور اس کے اوپر تین فٹ پانی بھی موجود تھا یہاں تین فٹ گہرے پانی کے اندر ڈیبنی کی لاش پڑی تھی اس کے چوتے بھی اسی سیور میں پڑے ہوئے ملے اور ساتھ ایک ٹیشو بھی تھا جو سائیڈ میں دیوار پر چپکا ہوا تھا اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ٹیشو انتیم بار ڈیبنی نے ہی استعمال کیا ہو ابھی تک آپ کو یہ کیس بالکل نورمل سا لگ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ نشے میں تھی اور سیدھا جا کر اسیور میں گر گئی ہو اور ڈومنے سے اس کی موت ہو گئی ہو لیکن یہی سے تو پوری کہانی بدل جاتی ہے اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا ہے کیونکہ یہی سے یہ کیس پوری طرح سے اب نورمل اب بننے لگے گا اس کی لاش کی حالت اتنی گندی ہو چکی تھی کہ وہ پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی صرف اس کے کپڑے اور اس کے جو گلے میں نیکلیس پڑا ہوا تھا اس کے دوارہ اس کی پہچان کی گئی اور یہ مانا گیا کہ یہی ڈیبنی ایسکو بار ہے شروعاتی جانچ میں پولیس کے جو عدکاری تھے انہوں نے آ کر کانفرنس کری اور یہ کہا کہ ڈیبنی نشے میں دھوتھ ہو کر اپنے آپ اس سیوریچ کے اندر گئی اور اندر گر گئی اس میں اور اس سے اس کی موت ہو گئی جس کے بعد ڈیبنی کے مادہ بیتا نے بھی ایک کانفرنس کری جس میں انہوں نے کہا کہ مانا ہماری بیٹی اس سے میں نشے میں تھی لیکن پتہ نہیں یہ پولیس والے کون سے نشے میں ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ تین فٹ گہرے پانی میں کوئی بندہ ڈوب کر مر سکتا ہے آپ کچھ سوچ کر دیکھیں تین فٹ گہرہ پانی کتنا ہی ہوگا ہمارے گھٹنوں تک گھٹنا سے تھوڑا تھا اوپر تھا اس تک تین فٹ گہرے پانی میں کوئی ڈوبنے سے پہلے اپنی اپنی اٹھ کر سانس تو لے ہی لے گا چاہے وہ کتنے بھی نشے میں کیوں نہ ہو تین فٹ میں تو نہیں ڈوب سکتا بات ان کی بھی صحیح تھی ڈیبنی کی آٹوپسی کی گئی جس میں سامنے آیا کہ ڈیبنی کے سر پر جہاں پیچھے پورے سر پر اتنے گھاتک وار کیے گئے تھے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جہاں کوئی دھاردار ہتھیار وہاں پر موجود تھا اور اسے اس کے سر کے اوپر ریپیٹڈ لی وار کیے گئے تھے اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب ڈیبنی اس سیور کے اندر گری وہ اس سمیم مر چکی تھی جہاں کیونکہ اس کے آٹوپسی ریپورٹ کے مطابق اس کے شریر میں یعنی کہ اس کے فیفڑوں میں پانی کہیں بھی نہیں ملا اگر وہ ڈوبنے سے اس کی موت ہوتی تو اوویسلی اس کے شریر کے فیفڑوں میں پانی جرور ہوتا یہ بات سامنے آتے ہی پوری دنیا نے اس کیس کو اٹھانا شروع کر دیا اور یہ مان لیا کہ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ ایک وائلنٹ ہوموسائیڈل ڈیتھ تھی اور اس کے بعد ایک اور ریپورٹ یہ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ ڈیبنی کے ساتھ اس رات بلہ آٹکار کیا گیا تھا اور اس سے ہی اب یہ پروو ہو چکا تھا کہ یہ چیز کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک پری پلینڈ مرڈر تھی اس کے علاوہ اس کی کچھ اور پرسنل بیلانگنگز جیسے کی اس کا لائٹر اس کا فون فون تو نہیں تھا فون کا کور تھا فون کا کور اور اس کے کچھ ہینڈ بیک وغیرہ اس سیور کے برابر میں موجود دوسرے سیور کے اندر پڑے ہوئے ملے اس کے علاوہ جہاں یہ دونوں سیور یہ باتیں سامنے آتے ہی لوگوں نے سمجھ لیا کہ پولیس یہاں انہیں بے وکوف بنا رہی ہے اور اب پولیس کے خلاف اندولن وہاں شروع کیے جا چکے تھے لیکن یہاں میرا یہ سوال تھا کیا سچ میں پولیس کو چھپا رہی ہے کیا سچ میں پولیس کسی کو بچا رہی ہے اگر ہاں تو وہ لوگ کون ہیں اور کیا پولیس چھپا رہی ہے اب یہاں آپ کو کیا لگتا ہے اس راتھ ڈیبینی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا میری خیال سے ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ڈرنک میں کسی میل فرینڈ نے اس کے ڈرنک میں اس کا ایڈوانٹیز اٹھانے کے لیے کچھ ملا دیا ہو اور بعد میں جیسے ہی اس مال نے یا پھر اس کسی نشیلی چیز نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور کچھ زیادہ ہی اس نے اپنا کام کر دیا جس کے بعد موقع پر اس ٹیکسی ڈرائیور جوان ڈیویڈ کو بلایا گیا اور وہ وہاں آیا اس نے ڈیبینی کو پیک کیا اور ہائیوے پر لے جا کر چھوڑ دیا اور ہائیوے سے وہ سیدھا ٹہلتے ٹہلتے بھڑکتے بھڑکتے اور پھر نشے میں چلتے چلتے اس ہوتیل تک آ پہنچی جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی کیا یہ سب کچھ آپ کو پری پلینڈ لگ رہا ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن میں یہاں پر اس بیچارے ٹیکسی ڈرائیور پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا وہ بیچار اپنی ڈیوٹی ہی کر رہا تھا یہاں پر اس کے دوستوں کا فرض بنتا تھا کہ اگر ٹیکسی ڈرائیور نے بتا دیا ہے کہ ان کی جو دوست ہے وہ ایسے بیچ ہائیوے میں اتر گئی ہے اور واپس اندر آنے کے لیے ناٹک کر رہی ہے وہ اندر نہیں آ رہی تو اس کے دوستوں کا فرض تھا کہ وہ یہاں آئے اور ٹیبنی کو سنبھالیں لیکن یہاں جوان کی گلتی صرف اتنی سی تھی کہ اسے ایسے ٹیبنی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا دوسری تھیوری ہو سکتی ہے کہ جوان ڈیویڈ ہی تھا جسے ٹیبنی کی اس حالت کا پتہ تھا تو کیا اس نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے وہاں سے پک کیا اور ایسے بیچ ہائیوے میں اتار دیا اور بعد میں جیسے ہی وہ نشے کی حالت میں دردر گئی اور موقع دیکھتے ہی جوان نے ٹیبنی پر حملہ کر دیا لیکن پرسنلی میں کہوں تو میں اس تھیوری کو بالکل نیگلیکٹ کروں گا کیونکہ سی سی ٹی وی میں ٹیبنی کے علاوہ کوئی اور وہاں دیکھا ہی نہیں گیا کیونکہ اگر جوان کہیں ہوتا تو اس نے کہیں نہ کہیں اپنی گاڑی لگائی ہوتی اور وہ سی سی ٹی وی میں جرور کیپچر ہوتی اور کہیں نہ کہیں اسے بھی آتے جاتے جرور دیکھا جاتا ساتھی جو اس نے میسیزز ایوان یعنی کی جو ٹیبنی کی دوست سے اس کو بھیجے تھے وہ بھی بہت جینول لگ رہے تھے جس میں وہ صاف طور پر بول رہا ہے کہ آپ کے دوست سے ایسا کر رہی ہے میں کیا کروں آپ آگر دیکھو سب کچھ وہ بلکل جینول طریقے سے بول رہا ہے میرے اگلی توری یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ٹیبنی اپنے آپ موت کے پاس شل کر گئی ہو اتنے فیمی سائٹس وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں کہ وہاں ہر آدمی آج کے ٹائم پر شک کی نہیں کہا پر ہے تو ہو سکتا ہے ٹیبنی اپنے آپ ہی اس ہوتیل میں پہنچ گئی ہو جہاں پر اس کا ہتھیارہ پہلے سے ہی چھپ کر بیٹھا ہو اس کی کنڈیشن اس کے ہتھیارے نے دیکھی اور وہ اکیلی بھی تھی تو اس کے لیے وہ ایک آسان شکار تھی یہ تو وہ تھیوریسی جو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے پر اصلیت کیا ہے وہ ابھی آنا باقی ہے بٹ یہاں پر کچھ بہت سارے سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کا اتر ہمیں جاننا جروری ہے سب سے پہلا سوال آخر اس پارٹی میں ایسا ہوا کیا تھا کہ دیبنی نے ایک دم سے ایسا کام کرنا شروع کر دیا اسے ایسا کون سا مال مل گیا تھا جو اتنا تیجوی سے کام کر رہا تھا کہ دیبنی اسے پچا ہی نہیں پائی ساتھی اس نے سیور والے ایریا تک اپنی ایکسس کیسے کی کیونکہ وہ تو چاروں طرف سے ڈھائی میٹر اوچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا تو اوویسلی اس کے تو بس کی تھی ہی نہیں کہ وہ کلے نشے میں ہو کر اس ڈھائی میٹر اوچی دیوار پر چڑھ بھی جائے تیسرا سب سے بڑا سوال اس کا ہتھیارہ بینہ سی سی ٹی وی میں قید ہوئے اس تک پہنچا کیسے یہاں ہر جگہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ہر جگہ ڈیبنی سی سی ٹی وی میں قید ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن اس کا ہتھیارہ ابھی تک کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں دیکھ پایا میں آپ کو ایک بہت ہی شرمناک فیکٹ میکسیکو کا بتا رہتا ہوں جب میکسیکو پولس ڈیبنی کی تلاش کر رہی تھی ادھر ادھر چھاپے ماری کر رہی تھی ریڈ مار رہی تھی تو انہیں ڈیبنی کے علاوہ ساتھ اور مہیلاؤں کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ملی الگ الگ جگہ پر پڑی ہوئی ملی جہاں پر ہو سکتا تھا کہ ڈیبنی کی لاش ہو وہ صرف اپنے اندازے سے پہنچے تھے کہ یہاں ڈیبنی مل سکتی ہے لیکن وہاں نے ساتھ الگ الگ مہیلاؤں کی لاشیں ملی اب سوچ کر دیکھئے میکسیکو میں مہیلاؤں کے ساتھ آگیر ہو گیا رہا ہے اتنے جیدہ فیمی سائیڈز اتنے جیدہ فیمل وکٹمز مانا جاتا ہے کہ آج کے ٹائم پر پورے میکسیکو میں دس سے گیارہ مہیلاؤں کے قتل ہر روز وہاں ہو رہے ہیں سوچ کر دیکھئے وہاں کے لیے کتنی شرمناک بات ہے اسے جوڑی اور جارہ جانکاری کے لیے آپ مجھے میرے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام آئی ڈی یہ ہے اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو پلیز میرے انسٹرگرام آئی ڈسکرپشن میں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد